سیونٹین پائی اپون سکس اور میں نے آپ سے کہا اس کے پرنسپل ویلو نکالیے آپ جلد باجی میں آنسر لکھ کے آتے ہو سیونٹین پائی اپون سکس بچو یہ آنسر گلت کیوں ہوتا ہے کچھ کوششن آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور ان کوششنوں کے سولیشن ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے تو ان سولیشن کو ہم لوگ چلو یہاں پر جا کرتے ہیں سیکھتے ہیں کوٹ ہے میں نہیں جانتا کوٹ کون ہے میں جانتا ہوں تو صرف اور صرف اپنے دوست کو اور وہ میرا دوست کون ہے ٹین اور ٹین میں جانے کا جو ہم کو اپنے دوست کے پاس جانے کا جس سادن استعمال کرنا ہے وہ ہمارا کیا ہے وان اپون روڈ 3 اور وان اپون روڈ 3 تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتے ہیں مست ہوں گے درست ہوں گے سوست ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں آئی تی اف کے بارے میں سب سے پہلے کچھ کونسپٹ سیکھیں گے کیونکہ کونسپٹ ہی آپ کی کیا ہوتی پاور ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بہت بار ہم نے آپ کو ایگزامپل بھی دیا ہے کہ اگر آپ ایٹی ایم سے پانچ سو روپے نکالنا میں نے اگر آپ کو ایک بار سکھا دیا اگر دوبارہ میں نے آپ کو بھیجا کی پانچ ہزار نکال کے لانے ہیں تو آپ آسانی سے نکال کے پانچ ہزار کیا پچاس ہزار بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کونسپٹ کیا ہے کلیئر ہو گیا ہے بلکل اسی طریقے سے اس ویڈیو میں ہم لوگ کونسپٹ سب سے پہلے کیا کریں گے کلیئر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کے بیس پر کچھ پروبلمز کو یہاں پر کیا کرنے والے ہیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیئے پھر بینہ ٹائم کو بیشت کرتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کو کیا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا پرسل یہ اٹھتا ہے کی انورس ٹکنومیٹک فنکشن کو ہندے میں کیا بولتے ہیں تو بیٹا آپ کو جانکاری کے لئے بتانا چاہیں گے اس کو ہندے میں بولتے ہیں پرتلوم ترکوڑ میتی فلن چونکہ نام بہت بڑا ہے تو اس کو ہم سوٹ میں آئی ٹی اف کے نام سے جانیں گے آئی فور ہوتا ہے انورس ٹی فور ہوتا ہے ٹکنومیٹک اور ایف فور کیا ہوتا ہے فنکشن ہوتا ہے فنکشن کا مطلب ہوتا ہے فلن سے بیٹا میں میں نے آپ کو بتایا تھا فنکشن کا مطلب ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو بہتوں کو نہیں پتا رہتا فنکشن کیا ہے تو بہت بار میں نے بتایا ہے لیکن ایک بار فیڈ سے اس بیٹو میں بتانا چاہیں گے فنکشن بیٹا وہ ہے جس میں اگر آپ کو یہ انپوٹ دیتے ہو تو آپ کو ہندیٹ پرسنٹ اس کا کیا ملے گا آؤٹ پیڈ ملے گا جس ایکزامپل کے لیے ہم وائی برابر کیا لے سکتے ہیں سائن ایکس لے سکتے ہیں انپوٹ کا مطلب یہاں پر ہم نے ایکس کی ویلو تیس رکھی بیٹا کتنے رکھی تیس دکتے رکھی یا پھر ہم اسی کو پائی بھائی کیا بول سکتے ہیں سکس بول سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنا انپوٹ ڈیٹا پوٹ کریں تو پائی بھائی سکس اور سائن پائی بھائی سکس مطلب تھرٹی کی ویلو کتنے ہوتی ون بائی ٹو یعنی جو انپوٹ ویلو ہے اس کو رکھ نے سی ہم کو ایکingt mute поی مل ویلو مل رہی ہے جو انپوٹ ویلو ہوتی ہے اسی کو ہم لوگ بolitے ہی بھولتے ہیں Cottage cosmosquel Punk From What zum تو یعنی function کی جو value اپرابت ہوتی ہے function کی جو value اپرابت ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں range اور جو ہم اس کو دے رہے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں domain امید کرتے ہیں کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ domain کسے کہتے ہیں اور range کسے کہتے ہیں تو اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا پرسن ہے کہ ایٹی ایف کیا ہوتی ہے inverse technometric function کیا ہے تو پیٹا سب سے پہلے ہم لوگ سب inverse کے بارے میں جانکاری لیں گے inverse کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی letter کے جیسے ہم نے کہا اے اس کو کیا پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اے انورس یعنی مائنس ون مائنس ون پاور بیٹا کتنی مائنس ون یہ رینوڈ کر رہی ہے انورس ورڈ کو اسی طریقے سے میں نے لکھا بی کے اوپر مائنس ون یہ بیٹا کیا ہو گیا بی انورس ہو گیا یہ کیا ہو گیا سی انورس ہو گیا آپ نے کچھا دس میں ترکوڑ میتی پڑھی ہوگی تگنومیٹک پڑھی ہوگی لیکن وہاں پر آپ کو سائن نظر آیا ہوگا سائن ایکس ہو گیا کاؤس ایکس ہو گیا تین ایکس ہو گیا دھیر سارے آپ نے کوششن کیا کریں گے سالو کریں گے اور آپ کو جانکاری کے لیے بتانا چاہیں گے کہ آپ نے وہاں پر لال بٹے ککا کا کونسپٹ لگایا تھا لم بٹے میں ایسے دھیر سارے فارملے بنائی جاتے تھے لال بٹے ککا چونکہ یاد کرنے میں دکت ہوتی تھی تو اس بجے سے ایل اپون کے ایل اپون کے کو ہم بولتے تھے سائن ٹھٹا یاد آرہ کی نہیں آرہا ہے بلکل آرہا ہوگا ای لکھو ک ہے یہ مہنپسٹ سارے آپ سامنے تکنیمیٹک ریشیو تھے bait留 میں ملکنے کے پر کیا رکreath brے لیکن اب وہ جمانہ کیا چلا گیا ہے دو سال پہلے کی بات ہے اب ان ساری چیزوں کو یہاں پر ہم صرف اور صرف ایک نہیں ہوتا ہے سہارے کے طور پر ہم یہاں پر کیا کرنے والے یوچ کرنے والے ہیں یہ آپ کا ہو گیا ہے inverse یہ ہو گیا ہے trigonometric اور function کا مطلب میں نے آپ کو پتا ہے تھا کہ آپ کو اس میں x کا term نجھ رہے گا تو کل ملا کے اگر ہم ITF دیکھیں تو ITF یعنی inverse والے function کون سے ہوں گے تو ITF کی اگر میں بات کروں تو جیسے example کیلئے ہم لکھ سکتے ہیں sine inverse x اسی طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں cos inverse x اسی طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں tan inverse x اسی طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں sine کا الٹا ہمارا ہوتا ہے cos x inverse x کو start say inverse x اسی طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں ten کا الٹا cot inverse x بہت بچے تو اس کو پڑھ نہیں پاتے پہلے تو آپ کو پڑھنا آنا چاہیج ہے ایک بار اک بچے سے کہا پڑھو کلاس میں پیٹا تھا تو وہ universe پڑھا رہا تھا یونی ورس مطلب سمجھے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کا کیا ہے اب اس کے آنگے اور بڑھتے ہیں اور نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں فیلال کے لیے آپ کو جانکاری دیدیں پرانے دنوں میں کچھ آپ کو ایسا نظر آتا تھا کہ جیسے ہم نے یہاں پر لکھا سائن ایکس اب آپ x کچھ بھی رکھو یعنی آپ نے x رکھا سپوز اگزامپل کے لیے 30 رکھا کتنا رکھا 30 تو اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارا sin 30 کتنا نکل گیا sin 30 ہمارا کتنا یعنی کیا سمجھ میں آیا equal to میں x کیا ہوگا x آپ کا کوئی بھی کوئی کیا ہو سکتا ہے angle ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے angle ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور equal to میں کچھ نہ کچھ مان آئے گا وہ کس فارم میں ہوگا value فارم میں ہوگا یعنی کل ملا کے آپ نے یہ پرانے دنوں میں پڑا تھا تو ان کے equal میں کیا آئے گا 100% کوئی بھی اگر آپ x رکھو تو وہ value value type کا آپ کو ملے گا x آپ 30 رکھو 45 رکھو 60 رکھو value فارم میں ملے گا لیکن بیٹا یہ اُلٹی دنیا ہے یہاں پر ساری چیزیں اُلٹی ہیں اگر کسی ایک بیکتی کو میٹھا پسند ہے لیکن اس دنیا میں اس کو پھر کیسا پسند ہوگا کڑوا پسند ہوگا یہ دنیا بلکل سے کیا ہے الگ ہے اب اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے تو اس دنیا میں تو کسی اُلٹا ہے اُلٹا کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر آپ کا angle ہوتا تھا اور یہ کیا ہوتی تھے value ہوتی تھے لیکن اب کی بار کیا ہوگا جیسے ہم نے لکھ دیا sign inverse x تو اُلٹا کا مطلب value کی جگہ پر angle ہوگا value کی جگہ پر کیا ہوگا angle ہوگا اور یہاں پر آپ کی کیا ہوگی value ہوگی تو یہ چیزیں کچھ آپ لوگ یاد رکھیں گے یہاں پر value اور یہاں پر کیا ہوگا angle ہوگا یعنی کل ملا کے ایسے تو آپ کہہ رہوگے کہ یہ سارے کیا ہیں sign cost 10 اور cause x یہ سب تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہمارے angle ہوئے بلکل بات صحیح ہے یہ سب کیا ہیں angle ہیں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ITF ایک طریقے کا ایک طریقے کا system ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کسی ترکوڑ میتی ہے ٹھیک ہے فلن کو ہم angular form میں لکھتے ہیں کس میں لکھتے ہیں angular form میں لکھتے ہیں جیسے side inverse x ہو گیا cause یہ سب ترکوڑ میتی فلن ہے لیکن inverse کی help سے آپ اس کو کس میں لکھ سکتے ہو angular form میں لکھ سکتے ہو جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ ترے ترے کے سانچے بنے ہوتے ہیں جیسے holy holy میں آپ بنائی اور بیلا اس کو لگایا کھویا ڈالا بن گیا اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ جو ہے یہ طریقے کا آپ کا کیا ہے angle inverse آپ کی مدد کرتا ہے inverse کیا مدد کرتا ہے کسی بھی ٹکنومیٹک function کو angular form میں لکھنے کے لیے آپ کی کیا کرتا ہے سہیتہ کرتا ہے مدد کرتا ہے تو چلیے جلدی سے یہ والا نوٹ کر لیجائے اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ چیزیں اور نہیں سمجھتے یعنی کبھی کسی بچوں سے پوچھ لیتے بتاؤ sign inverse suppose example کے لیے ہم آپ سے question کر دے جسے ہم نے sign inverse 1 by 2 command بتاؤ اب بچے وہاں پر سوچنے لگتے ہیں لیکن ان کو اندر سے بسواس ہونا چاہیے بسواس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہہ دیں آپ سے مارکر چھوڑیں گے تو یہ کہاں جائے گا نیچے گرے گا تو بلکل یہ بات آپ کے کیا صحیح ہے یہ بسواس ہے آپ کو پائی کی value 22 بٹے کتنی ہوتی 7 ہوتی ہے تو بلکل یہ بات صحیح ہے 100% کتنی ہوگی 22 بٹے لیکن اگر آپ سے کہتے 23 بٹے 7 ہوتی ہے اور اسی میں ہم اور تم آپس مل لڑائی جگڑ کرنے لگے اور لڑائی جگڑے کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ہم نہیں ہوتا کبھی دو لوگوں میں لڑائی جگڑے میں سر ہو جاتی چلو ٹھیک ہے اگر ایسا ہوا تو تم بیس یہاں پر کچھ option لگ دے رہے option لگ دے جس ہم نے 30 degree لگ لگ اگر اگر سپوس اگزامپل کے لئے 2 لگ دیا دی میں لگ دیا دی میں مان لگ دیا بتائی اب اس میں کون سا ہوگا سیمپل سی بات ہے آپ کا آنسر 2 تو ہونے سرا سی بھی ہونے سرا نوٹے میں تھوڑا سسپنس ہو جائے گا لیکن اس کا صحیح آنسر کتنا ہوگا 30 degree ہو جائے سمجھے نا میرا کہنے کا مطلب چلیے پھر اور آنگے بڑھتے ہیں چلیے پھر آنگے سارا کچھ نئے چیزے سکھتے چلیے پھر بچوں اور آنگے بڑھتے ہیں اور ہم سکھنے والے ہیں کہ ہمارے پاس دو 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 یعنی چھے جو ہمارے پاس آئی ٹی ای اینج کیا کیا ایک نمبر کا کوششن آپ کے اگزام میں آئے سائن انورس کا آپ امپورٹنٹ نوٹ کر لو سائن انورس ایکس کا آتا ہے یا ان دونوں میں اگر آپ سے کہتے کچھا پانچ کوئی کوئی سنا ہمیں نہیں لگتا آپ سنا پاؤ گئے کیونکہ آپ نے اس دور پر اس چیز کو یاد کر رہا تھا لیکن اگر کوئی چیز آپ نے سمجھی اس کو آپ نے کافی ٹائم دیا ہے وہ آپ کو ہمیزہ کہہ رہے گی یاد رہے موووی ہمیں لگتا ہے اپنی جنردگی میں بہت کم ایسی موووی ہوتی جن کو بار بار دیکھتے ہو لیکن ایک ہی ٹائم دیکھتے ہو ایک ٹائم دیکھنے کے بعد دماغ پرمامنٹلی کیا ہو جاتی ہے کیا آپ پر ریویزن کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے کیونکہ اس چیز کو آپ نے پریکٹکلی ویزولائز کیا ہے چیزوں کو یاد کرنے سے بیٹر ہے آپ اتنا سمیہ پرمائیڈ پڑھنی مہابارت پڑھنی چھوٹے موٹے نہیں کہ آج بھر میں بیٹھ گے تو آج اپنے نپٹا ڈالا کہ آج اچانک دماغ سنک گیا بیٹا آپ اس کو پڑھو گے آپ کو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں لیکن اگر آپ نے اسی پوری رمایڈ کی کوئی مووی ٹائپ جو آپ کو یوٹیوب میں کئی پر بھی مل سکتی ہے مہابارت کو پورا ایک مووی ٹائپ میں فیلم ٹائپ میں اگر آپ نے کئی سے ویزولائز کر لیا ہے مجھے آنے ویڈیو پوری دیکھتے رو سٹارٹنگ سے انت تک اور ایک کوپی پین کا استعمال کرو کوپی پین بہت ضروری ہے جو چیز ہم آپ بتا رہے ہیں جو بات بتا دیں ہائی لائٹ کرنی ہے ان کو آپ ہائی لائٹ کرو بٹا زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا تھوڑا سا سمیں ہے بس آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ دو سے تین مہنے کا سمیں ہے ابھی بھی آپ کے پاس پر اپنے آپ بڑھتا جاتا ہے اس میں آپ کو ایک شٹر فورس لگانے کی ضرور نہیں ہے بلکل اس طریقے سے یہاں پر ساری چیز شروعات میں آپ محنت کرو اور جب محنت کرو تو اس کا result 100% ملے گا جانے والا نہیں ملے گئی ملے گا محنت سے کبھی یہ نہیں مو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سب سے یہاں پر function یعنی ہمارا fx اور پھر اس کی ہم یہاں پر بات کریں گے range کے بارے میں function بٹا ہمارا سب سے پہلا کیا ہے sine inverse x پھر ہمارا ہے cos inverse x دو ضروری ہیں ان کو یاد کر لو باقی سب آپ کو دیکھنا بھی ہم یاد کرا دیں گے پھر ہے ہمارا tan inverse x پھر ہے ہمارا cot inverse x اور پھر ہے ہمارا cos inverse x اور پھر ہے ہمارا sec inverse x سب سے پہلا جو ہے sine inverse x x sine inverse x کی range جوتی ہے تھوڑا ساپ کو جانکاری کے لئے بتاتے ہیں یہ ہوتے ہیں open interval اور یہ ہوتے ہیں closed interval ان کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے 2 اور 3 لکھا اس کا مطلب ہے x belongs to open interval 2 2 3 x belongs to closed interval 2 2 3 اس کا مطلب ہے x آپ 2 3 کے بیچ میں 2 3 3 2 3 sin inverse x یہ سب آپ کے function range کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کون کون سے x یہاں پر رکھے جائیں رکھے گئے ہوں گے ہو سکتے بہت سارے x رکھے گئے اور جن پر ہماری value sine inverse x کی کچھ نہ کچھ آئی ہوگی تو کیسی آئی سب angular form میں جو بھی یہاں پر range آنے والی سب کے آنے والی angle x کتنا ہو جائے گا سب لوگ range pi by 2 سے minus pi by 2 سے plus کا کتنا ہوتا pi by 2 cos inverse x کی range ہوتی closed interval 0 سے کتنا ہوگی pi آپ principal value نکالنے پڑتی موکھ مان نکالنا پڑتا تو وہاں پر اس کی ضرورت پڑی 10 inverse x بڑا آسان closed down لگ open interval لگ دو یعنی کچھ ایسا کر یہ کچھ اس طریقے سے ہے اس کو آپ ایسے بھی لگ سکتے اگر اگر میں this function y جو ہے ہمارا minus pi by 2 سے کہاں تک ہے plus pi by 2 تک cot inverse x کے لیے تھوڑا آپ کو دماغ لگ لگ آسان ہے یہ closed نہ لکھے اس کو کیا کر دینا ہے open کر دینا دو اگر شروعات کیا آپ نے یاد کے دو اپنے دو close میں دو open میں ایسے یاد رکھنا ہے اس کو کیسے لکھیں گے 0 سے کتنا pi اب ہمارا جو next ہے cos inverse ہے اس پر آپ تھوڑا سا دماغ کا استعمال ایسا کرنا ہے جو sign کا ہے وہ ہی لکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے 1 upon sin اور کون سا ایسا x یہ رکھ دیں جس سے زیرو پر یہ ہماری 1 0 جو کی بیٹا infinite ہو جائے گا تو کل ملا کے 0 کو چھوڑ کر باقی ساری sine inverse کا مان ہوگا سیک inverse میں آجائیں گے تو یہ ہمارا کتنا ہے 0 سے pi اور اب کی بار سیک inverse x کی اگر ہم بات کر ہے اور کون سا ایسا اگر آپ 90 رکھ دو گے تو یہ کیا بن جائے گا تو پائی بائی 2 لگ دیا تو بیٹا آپ کو یہ کچھ ranges میں نے بتائی ہیں ان ranges کو note کر لو اور پھر ہم لوگ اس ہی کے آنگے continue کرتے چلیئے note کر لیجئے سب چلیئے پھر کچھ نئے فارمولوں کی طرف اور بڑھتے ہیں سب سے پہلا فارمولا جسے پانچ ہے تو پانچ کیسے ختم ہوگا جب اس کا ینٹی پیس آئے گا تب یہ بن جائے گا 0 ایسی بیٹا یاد رکھے گا سب لو کہ اگر sine inverse کے ساتھ اندر کوئی اس کا ینٹی ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سکس سکس ہو جائے بڑا آسان ہے ایسا یاد رکھیں سب لو اس طریقے سے بیٹا تو اس کا انٹی اگر آگیا اس کے ساتھ تو ایک دوسرے کو کر دیں گے ختم یعنی ایسا تین کے ساتھ ہے جو چیز تین کے ساتھ ہوں گی وہ اگلی تین وں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں ایک تو یہ آپ کو پائنٹ یاد رکھ نا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھ ہیں سیک انورس اور کوس انورس ایک سک ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ اُلٹا ہوتا ہے کس سائن کا ہوتا ہے کورٹ اُلٹا ہوتا ہے اگر ہم سیک انورس کی انورس اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سائن انورس اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹین انورس اور لکھیں گے سب سے بڑا پرسن یہ ہے لکھیں گے کیا تو ون اپون ایکس اُلٹا تین بٹے چار اُلٹا سر اوپر پیر نیچے تھا سر نیچے پیر اگر اوپر اُلٹا ہو جائے گا تو کو سک انورس ایکس ون اپون ایکس کو انورس ایکس ون اپون ایکس یہ بھی آپ کو کچھ فارمول اپنے آنے والے سوالوں کے لئے کیا کرنے ہوں گے پیار کرنے ہوں گے کیونکہ اب جو سوالوں کی بوچھار آنے والی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمسیہ کا سامنا کرنا پڑے لیکن ان سمسیہ وں اور ان کوشنوں کے سولیشن ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے تو ان سولیشن کو ہم لوگ چلو یہاں پر گیا کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو پہلا ہمارا سائن انورس ایکس ون بائی ٹو ہے سوری ون بائی ٹو ہے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ سائن ون بائی ٹو کس کی ویلو سائن میں ون بائی ٹو ہوتی ہے تھرٹی کی ویلو جس کو اب لیٹیس ورزن میں کیا لکھیں گے پائی بائی سکس نہ کی تھرٹی ڈگری یاد رکھیے گا پائی بائی سکس اور انورس اور نون انورس ایک دوسرے کو کینسل کر دیں کہ پائی بائی سکس کورٹ ہے میں نہیں جانتا کورٹ کون ہے میں ہمارا کی ون اپ روڈ تھری اور ون اپ روڈ تھری کتنا ہوتا ہے تین تیس یعنی یہ بھی پائی بائی کتنا ہو جائے سکس اور یہاں سے ان دونوں کو سول کروگے کتنا آ جائے گا پائی بائی سکس یہاں پر اگر ہم بات کریں تو میرا دوست کوسک نہیں ہیں میرا دوست سائن ہے اور سائن پر جانے کے لیے میرے کو جو سادھن کا استعمال کرنا ہوگا وہ میرا سادھن ہے ون اپ ون اپ ون 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 بات ایے مجھا سب کو اس طریقے سے کچھ مان ہم لوگ نکالتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اور کچھ سپیشل کو کیا کرنے جا رہے ہیں تو چلیے پھر بینا ٹائم کو ویشت کرتے ہوئے سلائیڈ میں وہ آگیا جس کوششن کی وجہ سے انویس ٹگنومیٹر فنکشن ہمارے لئے کیا ہو جاتا ہے ایمپورٹن یعنی وہ کوششن ہے کوس انویس مائنس ون بائی ٹو آپ کو جانکاری کیلئے بتا دیں کوس انویس مائنس ایکس ہوتا ہے پائی مائنس کوس انویس ایکس یعنی پائی میں مائنس کرنا ہے کس کو یہ آپ یہ دن دینا ہے مائنس کو ہٹانے کے لئے پائی مائنس کیا لکھنا پڑے گا اسی طریقے سے یہ کتنا ہو جائے پائی مائنس بتائیے بیٹا کیا ہو جائے گا پائی کوس انویس یہاں سے اس کی ویلو کتنی ہوتی ہے میرے کو بتائیے آپ کتنی ہوتی ہے تو کوس میں ون بائی ٹو کوس میں ون بائی ٹو آپ کا ہوتا ہے سی جس کو ہم لکھ سکتے پائی بائی تھری انویرس نون انویرس کینسل کر دیا پائی تھری دونوں میں لسا لیا تین آیا اوپر کیا تھری پائی مائنس پائی یعنی ٹو پائی بائی تھری یہی آپ کا فائنل کیا ہو جائے آنسر امید کرتے ہیں آپ کو پورا سمجھ میں آرہ ہوگا آنگے پھر ہم لوگ نیکس کوششن کی اور چلتے ہیں چلیے پھر نیکس سلائیڈ کی اور چلتے اگلا کوششن اگلی سلائیڈ سب ہمارے سامنے ہیں سائن انورس بائی ٹو برابر ٹین انورس ایک کیسے آئے گا بڑا آسان ہے سائن انورس بائی ٹو کس کی بیلو ہوتی ہے سائن میں پائی بائی سکس کی برابر کتنا دیا ہے ٹین انورس ایک یہ دونوں ایک دوسرے کو ختم کر اور پائی بائی سکس کتنا ہوتا ہے تھرٹی اور تھرٹی ڈگری کی ویلو کتنی ہوتی ون اپ آن روڈ تری آپ کو تتکال اس کوششن کا سولیشن پتا چل گیا ہے جلدی سے نوٹ کر یہ نیکس کوششن کی اور چلتے ہیں پہلے کوششن کا ختمہ ہو گیا ہے دوسرے کوششن کی اور چلتے ہیں دوسرا کوششن ہمارا ہے کچھ ایسا دوسرے کوششن پہ کہہ رہا ہے کوٹ inverse 1 by 7 is equal to کتنا ہے تھٹا تو یہاں سے 1 by 7 اور کوٹ چلا جائے گا بن جائے گا کوٹ تھٹا میرا ساتھی کوٹ نہیں ہے میرا ساتھی 10 ہے میں اپنے ساتھی کے پاس جاؤں گا یعنی 10 ڈھیٹا برابر 7 بٹے میں کتنا آگیا اے لال بٹے کتے کو کبھی بھول نہ نہیں وہ آپ کو ہمیشہ وہ آپ کا سچا ساتھی ہے لال بٹے ککا یعنی آپ اگر دیکھو لم بٹے میں ککا لم بٹے میں آدھا آپ کا ل کتنا آیا اے کا سوری سیبن آپ کا اے کتنا آیا اے اور آپ کا ک کتنا آیا سیبن بان سات کا سکوئر انچاس اور ایک پچاس یعنی روٹ میں کتنا آیا 50 اور سائن کہتا ہے ل اپون کے یعنی سائن ٹھیٹا نکال نا تھا سائن ٹھیٹا ل اپون کیلکولیشن آپ چک کر لیجی گا نیکس کوششن کی اور بڑھتے ہیں اگلا کوششن کچھ زیادہ ہی مجھدار ہونے والا ہے لیکن کچھ ملتا جلتا اسی سے ہی ہے نیکس کوششن ہمارا ہے ٹین انورس تھری بائی پور اس ایک و ٹھیٹا تو آپ کو نکال نکال یعنی یہاں سے ٹین انورس تھری بائی فور اس ایک ٹھیٹا یعنی تھری بائی فور اس ایک ٹین تھیٹا نکال 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 کوش تھیٹا آپ کو ایک صالی ٹرک بتائے کچھ نہیں کرنا ہے تین کا سکویر نو چار کا سکویر سولہ اور جب سائن نکال نکال نیچے والا کوش نکال 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 سب کونسیس مائن کام کر رہا ہے بول کچھ رہے کر کچھ اور رہے فور آپ کا اوپر نیچے آپ پر ٹوینٹی فائیب بڑا مجھے دار آنسر فور بائی چلیے پھر نیکش سلائیڈ میں کچھ اور مجھے مجھے دار چیز سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک سسپنس چھوڑتے ہیں آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کے لیے مجبور کر دیں ایک ایسا سسپنس چھوڑتے ہیں اب آپ کے سامنے دو فارمولے 10 inverse x plus 10 inverse y 10 inverse x دونوں پلس پلس ہوگئے لو مائنس کر دو اس فارمولے کے بعد آپ کو ایک سسپنس میں دینے والا ہوں اور آپ اس سسپنس کی وجہ سے سیکنڈ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے اور ویسے بھی آپ کو دیکھ نئی ہے کام آپ کا اس سمیت تو آپ کو بہت جادہ سے جادہ ضرور تھے ان ساری چیجوں کی 10 inverse x plus 10 inverse y میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا ہوتا ہے 10 inverse common لے لیا اوپر کتنا بچہ x plus y انہی دونوں کا کر دیا multiply پہلے سے تو minus اور پھر کیا لکھ 1 اب اگر پھائی اپون میں انہی دونوں کا multiply minus تو پھلس اور 1 یہی آپ کا فائنل کیا ہو جائے گا فارمولا بیٹا دھیان رکھئے گا اگر میں نے آپ سے کہا ایک من سینٹنس لکھ دیا find the principal value of sign in words sign 70 pi upon 6 اور میں نے آپ سے کہا اس کے principal value نکالیے آپ جلد باجی میں answer لکھ کے آتے ہو 17 pi upon 6 بچو یہ answer غلط کیوں ہوتا ہے آپ اپنے کتابوں میں دیکھ سکتے ہو لکھا ہوگا مخ امان گیانت کیجئے آپ کے سامنے آپ کے نیم اور آپ اپنے نیم لگا کر اس کا answer یہ لکھتے ہو لیکن یہ answer غلط کیوں ہوتا ہے جلدی سے سبھی لوگ پتا کریے کمنٹ کریے اور next ویڈیو کا انتجار کریے آج کے لیے اتنا ہی اور جلدی ہم لوگ دوسری ویڈیو میں ہوتے ہیں لیو انتجار ع دو